یوسف کے حسن پر تو کتے تھے بس انگلیاں سرکت رہے ہیں سید عبرار کے لیے سرکت رہے ہیں سید عبرار حبیب ہو جاؤ وقفے ذکرے حبیب ہو جاؤ دوستو خوش نصیب ہو جاؤ گر خدا کے قریب ہونا ہے تو بس مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ بتائیے مجھے دونوں ہاتھوں کو فضا میں ہلہرہ کر کے مچھل کے بولیے سبحان اللہ اب شیر سنیے یہاں سے دیکھیں سلام بھائی کہ مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوب صورت ہے تھوڑا سا دیکھیں کہ مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوب صورت ہے میرے سرکار کا روزہ بہت ہی خوب صورت ہے مدینہ خلد کا نقشہ مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوب صورت ہے میرے سرکار کا روزہ بہت ہی خوب صورت ہے مدینہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے روڑو کر قسم سے گمبت خضرہ بہت ہی خوب صورت ہے مدینہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے روڑو کر مدینہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے روڑو کر قسم سے گمبت خضرہ بہت ہی خوب صورت ہے بھائی شیر دیکھیں کہ خیالِ طیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے پھر اصلا بولیے سبحان اللہ خیالِ طیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے نبی کے حکم کا دن انتظار کرتا ہے ارے کوئی کرے یا نہ کرے ذکرِ شافے محشر نبی کا ذکر تو پرورتگار کرتا ہے کوئی کرے یا نہ کرے اللہ اللہ دیکھئے میں مبرک بات پیش کرتا ہوں چچ آپ کو آپ بڑے ہو کر کبھی لیکن آپ کے علنگ کے اندر آپ کے قرب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عشق جاگ رہا ہے اور آپ آمادہ ہو رہے ہیں اور آپ کی زبان سے بے ساختہ نکل رہے ہیں سبحان اللہ حضرات خیالِ طیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے نبی کے حکم کا دن انتظار کرتا ہے اور کوئی کرے یا نہ کرے ذکرِ شافعِ محشر نبی کا ذکر تو پڑور دگار کر رہا ہے آئیے میں یہ چاہتا ہوں کہ بلا کسی تمہید و تاخیر کے جناب حضرت مولانا تاریخ انور صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت نابطہ شریف لائے اپنے کلام سے ہم ساوائین کو نوازے اس شیر کے ساتھ کہ تصفر میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں قلم انگرائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں اور قدم لے کہ ہم اگر نکلے ہاتھ میں علم اپنا ارے دشمن نبی کر لے خود ہی سر قلم اپنا آج بھی مدینہ کی وہ جگہ مہتی ہے رکھ دیا آئے آقا نے جس جگہ قدم اپنا مائک پر حضرت مولانا تاریخ کلور صاحب کا آسوز حضرت حضرت اجلاس محمد النبی الامی وعلیٰ علیہ وسلم تسلیمہ آپ لوگ شعر سننا چاہتے ہیں ذرا بول دیجئے سبحان اللہ بیچ بیچ میں آپ لوگ جب سبحان اللہ بولتے ہیں تو پڑھنے والے کو حوصلہ ملتا ہے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے آپ حضرات خود بخود سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ تیار ہیں میں پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ یاد نبی سے دل کو بھلایا نہ جائے گا تھوڑا سا بولیے سبحان اللہ کہ یاد نبی سے دل کو بھلایا نہ جائے گا یہ یاد نبی سے دل کو بھلایا نہ جائے گا یہ یاد نبی سے دل کو بھلایا نہ جائے گا یہ یاد نبی سے دل کو بھلایا نہ جائے گا کہ یاد نبی سے دل کو بھلایا نہ جائے گا سینے میں درد خیر کا بھلایا نہ جائے گا کہ یاد نبی سے دل کو بھلایا نہ جائے گا کہ تب تک نہ جائے گا کہ تب تک نہ جائے گا کوئی جنت میں دو سے دو کہ تب تک نہ جائے گا کوئی جنت میں دو سے دو جب تک بھلا لی رنگ کا کالا نہ جائے گا جب تک بھلا لی رنگ کا کالا نہ جائے گا اور یہ شیر بھی ملائزہ فرمائے جن آیت کہ کیا دل میں جگہ رکھتے ہو سنسارے کے لئے ہاں سنسارے کے لئے کہ کیا دل میں جگہ رکھتے ہو سنسارے کے لیے کیا دل میں جگہ رکھتے ہو سنسارے کے لیے جب دل بنا ہے احمد مختار کے لیے جب دل بنا ہے احمد مختار کے لیے جب دل بنا ہے احمد مختار کے لیے اور یہ شیر بھی ملحظہ فرمالے کہ یوسف کے حسن پر تو کٹی تھی بس انگلیا یوسف کے حسن پر تو کٹی تھی بس انگلیا اللہ تعالی نے ہمارے آقا علی صلات و السلام کو کیسا حسن و جمال عطا فرمایا ملحظہ فرمائے کہ یوسف کے حسن پر تو کٹی تھی بس انگلیا کہ یوسف کے حسن پر تو کٹی تھی بس انگلیا سر کٹ رہے ہیں سید ابرار کے لیے سر کٹ رہے ہیں سید ابرار کے لیے اور یہ آخری شیر ملحظہ کرنے کہ مہشر کی بیبسی میں یہی شور اٹھے گا مہشر کی بیبسی میں یہی شور اٹھے گا کہ مہشر کی بیبسی میں یہی شور اٹھے گا شفاعت نبی کریں گے گنہگار کے لیے ماشاءاللہ شفاعت نبی کریں گے گنہگار کے لیے ہم لوگ جس مسلح سے تعلق رکھتے ہیں مسلح کے علماء دیون آئیے اس حوالے سے ایک مطلع دو شیر پڑھتا ہوں ملائدہ فرمائیں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ کہ ناشر قرآن سلت مسلح کے دیو بلد ہے کہ ناشر قرآن سلت مسلح کے دیو بلد ہے ناشر قرآن سلت مسلح کے دیو بلد ہے کہ پاسی بانے کہ پاسی بانے دین و ملت مسلح کے دیو بلد ہے ہر ناشر قرآن سلت مسلح کے دیو بلد ہے آشقانِ مصطفیٰ کہے تے ہیں یارو آج بھی آشقانِ مصطفیٰ کہے مرکز حسنِ مرکز حسنِ شریعت مرکز حسنِ مصطفیٰ کہا کھوں ملت عشقان سلت مصطفیٰ کہنے دین و ملت میں سلت مصطفیٰ کہہتے ہیں مصطفیٰ کہا کھوں ملت ہیں کیا مرکز حسنِ مد لائے تشریف دنیا میں خیر لے برا حق باطل ہوا آمنے سامنے بول دیجئے سبحانہ لائے تشریف دنیا میں خیر لے برا حق باطل ہوا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر لے برا حق باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے مو چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر لے برا حق باطل ہوا آمنے سامنے کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ آئے شاہ نے کہا ان کو دیکھا تو یہ آئے شاہ نے کہا بھیگی بھیگی سی لگتی تھی اس کی زیاں چاند جب تک رہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر لے برا حق باطل ہوا آمنے سامنے ایک دن بوجھل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میرے موٹے میں کیا دس بوجھل میں کنکری نے کیا وصف شاہ ہوا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر لے برا حق باطل ہوا آمنے سامنے آئیے چند اشار حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ لطف و کرم کے آقا بول دیجئے سبحان اللہ کہ لطف و کرم کے آقا دریاں پہا رہے ہیں لطف و کرم کے آقا دریاں پہا رہے ہیں لطف و کرم کے آقا لطف و کرم کے آقا دریاں پہا رہے ہیں دریاں پہا رہے ہیں ہر دشمن کو بھی گلے سے دشمن کو بھی گلے سے اپنے لگا رہے ہیں دشمن کو بھی گلے سے اپنے لگا رہے ہیں لطف و کرم کے آقا کیا خوب رنگ لائے مہنت میرے نبی کے مہنت میرے نبی کے مہنت میرے نبی کے بول دیجئے آپ لوگ سبحان اللہ کیا خوب رنگ لائے مہنت میرے نبی کے مہنت میرے نبی کے کیا خوب رنگ لائے کیا خوب رنگ لائے مہنت میرے نبی کے کہ دو زخم جانے والے دو زخم جانے والے جنت میں جا رہے ہیں دو زخم جانے والے جنت میں جا رہے ہیں دو زخم جانے والے مہشر میں آسیوں کو مولا سے بخشوانے مہشر میں آسیوں کو مہشر میں آسیوں کو مہشر میں آسیوں کو مولا سے بخشوانے مولا سے بخشوانے بہتے کو کم لبالے بہتے کو کم لبالے ارے تشریف لائے ہیں بہتے کو کم لبالے تشریف لائے ہیں کیا خوب رنگ لائے مہنت میرے نبی کے مہنت میرے نبی کے آخری شعر حاضر کرتا ہوں مولا زکر کریں کہ لوے زمین سے انہیں کا اور نام و نشا ماتا دو لوے زمین سے انہیں کا لوے زمین سے انہیں کا روئے زمین سے ان کا نام و نشاہ مٹا دو جو ذات مصفا پر انگلی اٹھا رہے ہیں جو ذات مصفا پر جو ذات مصفا پر انگلی اٹھا رہے ہیں جو ذات مصفا پر انگلی اٹھا رہے ہیں انگلی اٹھا رہے ہیں قومی یکجیتی کے حوالے سے ایک مطلعہ چند شیر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے سب سے انوکی سب سے نرالے سب سے انوکی سب سے نرالے میرے وطن کی اشار یہ میرا ہل دوستان یہ میرا ہل دوستان سب سے انوکی سب سے نرالے سب سے انوکی سب سے نرالے میرے وطن کی اشار یہ میرا ہل دوستان یہ میرا ہل دوستان کہ سارے زمانے میں رکھتا ہے کہ سارے زمانے میں رکھتا ہے سارے زمانے میں رکھتا ہے اپنی الگ پہچان یہ میرا ہل دوستان یہ میرا ہل دوستان بند ملاحظہ کریں کہ ہم اس دیش کے باہن شلدے ہیں ہم تو یہی مر جائیں گے ہم تو یہی مر جائیں گے ہم تو یہی مر جائیں گے تو میرے لئے ہیں جہانے سے پیارا کہ میرے لئے ہیں جہانے سے پیارا سب کے لئے ہیں جہانے سے پیارا اور میرا دیش مہار یہ میرا ہل دوستان یہ میرا ہل دوستان اور ہندوستان کی ایک بہت بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں سارے دھرم والے لوگ رہتے ہیں اور سب اپنی اپنی کتابیں پڑھا کرتے ہیں ملاحظہ کریں کہ ہندو مسلم سکھے حسائے ساری قومیں رہتے ہیں اس میں خوب بنپتے ہیں اس میں خوب بنپتے ہیں ہندو مسلم سکھے حسائے سارے قومیں رہتے ہیں اس میں خوب بنپتے ہیں اس میں خوب بنپتے ہیں اس میں اکس لوگیں پڑھتے ہیں اس میں اکس لوگیں پڑھتے ہیں گیتاں اور قرآن یہ میرا ہندوستان یہ میرا ہندوستان سب سے انوکے سب سے نرالے میرے بطن کے شار یہ میرا ہندوستان بابا 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 موسیقا